دوستو گرابی شکھر دھون اور سنجو سیمسن کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راجستان نے پنجاب کو انتیم مقابلے میں ہرا کر ممبئی اور بینگلور کو کیا پلی آف کی ریس سے باہر جیہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے راجستان کو پنجاب کے خلاف ملی رومانشک جیت سے بینگلور اور ممبئی کو پلی آف سے باہر ہو کر تگڑا جھٹکا لگا ہے ساتھ میں چینی اور لکھنوں کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ کولکادہ کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آخر کار پنجاب کے خلاف راجستان کی جیت سے انکتالکہ میں کیا فیر بدل دیکھنے کو ملا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اورنج کیپ پرپل کیپ اور سکسر کنگ کی لسٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل دوزار تیس کے پلی آف میں آپ کے انصار کونسی بچی ہوئی تین ٹیم پہنچ سکتی ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کے چھاسٹ مقابلے سماپت ہو چکے اور اب ماتر دو دن رہ گئے حالانکہ دو دن کے اندر چار مقابلے کھیلے جائیں گے اور تین جگہ کے لیے چھے ٹی میں ابھی بھی ریس میں موجود ہیں اس دوران چھاسٹ و مقابلہ راجستان اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا جہاں راجستان نے ٹوس جیت کر پہلے گین باز ہی کرتے ہوئے ایک سو ستاسیرن پانچ وگٹ کا نقصان پر پنجاب کو روکا حالانکہ اس کا پیچھا کر انیس دشملہ چار اوور میں راجستان نے چار وگٹ سے جیت حاصل کر لی ایسے میں جیت کے بعد انکتالی کا میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے دراصل انکتالی کا کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے حیدر آباد کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے تیرہ مقابلے کھیلیں اور اس دوران ان کو چار مقابلوں میں جیت اور نو مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے ان کے آتنک ہے اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ فلحال نیگٹیو میں شون نے دشملہ پانچ پانچ ہے حیدر آباد کی ٹیم پلے آف کی ریس سے باہر ہے لیکن ممبئی کو پہنچنے کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہے تو وہیں نوے پائیدان پر دلی کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے تیرہ میچوں میں پانچ جیت اور آٹھ ہار کا سامنا کرتے ہوئے دزنگ خاصل کی ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ پانچ ساتھ ہے حالانکہ دلی کی ٹیم بھی پلے آف سے باہر ہے لیکن چیننگ کو پلے آف میں جانے سے دلی کی ٹیم روک سکتی ہے تو وہیں آٹھوے پائیدان پر پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے سب ہی مقابلے کھیل لیے ہیں اس دوران انہوں نے چودہ میں سے چھ جیت اور آٹھ ہار کا سامنا کر بار آنکھ حاصل کیے ہیں تو وہیں راجستان کے خلاف روبانچک انداز میں چار وگٹ سے ہارنے کے قارن ان کا نیٹ رن ریٹ اور بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ پتین شون نے ہے ایسے میں پنجاب کی ٹیم پلے آف میں پہنچنے کی ریس سے پوری طرح باہر ہو چکی ہے اپنے آئی بیل کے سفر کو سماب کر چکی ہے تو وہیں ساتھ وے پائیدان پر کولکاتا کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے تیرہ میچوں میں چھ جیت اور ساتھ ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے بھی بار آنکھ ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ پتین شون نے دشملہ پتین ہے ایسے میں انہیں اپنا انتی مقابلہ لکھنوں کے خلاف جیتنا ہے اور باقی ٹیموں کے نتیجے پر نربھر رہنا ہے اس کے علاوہ چھٹے پائیدان پر ممبئی کی ٹیم ہے جنہوں نے تیرہ مقابلوں میں جیت اور چھے ہار کا سامنا کرتے ہوئے چودہ آنکھ پراب کیے ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ شون نے دشملہ پتین شون نے دشملہ پتین ہے حالانکہ ممبئی کی ٹیم ریس میں موجود ہے ایسے میں ان کو اپنا انتی مقابلہ جیت کر بینگلور کے نتیجے نربھر رہنا ہے تو وہیں پانچوے پائیدان پر راجستان کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے سب ہی چودہ مقابلے کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ساتھ میں جیت اور ساتھ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے چودہ آنکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ پنجاب کو رومانچہ گنداز میں چار وگٹ سے ہرانے کے کارن تھوڑا بہتر ہوا ہے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ فیلحال پوزیٹیو میں شون نے دشملہ پانچ ہے تو وہیں ان کو پلی آف میں پہنچنے کے لیے باقی ٹیموں کے نتیجوں پر نربھر رہنا پڑے گا تو وہیں چوتھے پائیدان پر بینگلور کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے تیرہ میچوں میں ساتھ جیت اور چھہار کا سامنا کر چودہ انگ پراب کیے ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں شون نے دشملہ ایک آٹھ ہے حالانکہ بینگلور ابھی بھی پلی آف کی ریس میں موجود ہے جہاں انہیں انتیم مقابلہ گجرات کے خلاف جیتنا ہے ممبئی چینے اور لکھنوں میں سے کسی ایک ٹیم کی ہار انتظار کرنا ہے اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر لکھنوں کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے تیرہ میچوں میں ساتھ جیت اور چھہار کا سامنا کرتے ہوئے ایک رد مقابلے کے طور پر پندرنگ پراب کیے ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ بھی پوزیٹیو میں شون نے تشملہ اف تین شون نے ہے لکھنوں کو پلی آف میں پہنچنے کے لیے کولکاتا کے خلاف چنتن کر کے سیدھے انٹری کر لینی ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر چینے کی ٹیم ہے جنہوں نے تیرہ مقابلے میں ساتھ جیت پانچ ہار اور ایک رد مقابلے کے طور پر پندرنگ پراب کیے ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں شون نے تشملہ اف تین آٹھ ہے حالانکہ انہیں انتیم مقابلہ دلی کے خلاف جیتنا ہے اور سیدھے انٹری پلی آف میں کر لینی ہے تو وہیں سب سے اوپر گجرات کی ٹیم ہے جنہوں نے تیرہ میچ میں نو جیت اور چار ہار کا سامنا کر اٹھارانگ پراب کیے ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں شون نے تشملہ اف تین ہے حالانکہ گجرات کی ٹیم پہلے ہی پلی آف میں پہنچ کر کوالی فائی ون کھیلنے والی ٹیم بن گئی ہے ایسے میں انہیں ہار اور جیت سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جیت کے ساتھ گجرات بینگلور کے کھیل کو بگاڑ سکتی ہے ساتھ میں اپنے مکہ کھلاڑیوں کو آرام بھی انتیم مقابلے میں دے سکتی ہے تو وہیں اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر کپتان پلیسز 692 رن بنا کر موجود ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر راجستان کے سلامی بلے باز یہ شسوی جیزوال 625 رن بنا کر موجود ہے اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر گجرات کے بلے باز شبھمن گل 576 رن کے ساتھ موجود ہے تو وہیں پرپل کیپ کی بات کریں تو سب سے اوپر گجرات کے محمد شمی 23 وگٹ کے ساتھ موجود ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر گجرات کے راشد خان 23 وگٹ کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ راجستان کے یجویندر چہل 21 وگٹ کے ساتھ تیسرے پائیدان پر موجود ہیں اس کے علاوہ سکسر کنگ کی بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے کپتان پلیسس 36 چھکوں کے ساتھ موجود ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر بھی بینگلور کے میکسویل 30 چھکوں کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر چینلی کے شیوم دوبے 30 چھکوں کے ساتھ موجود ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے راجستان بینگلور اور ممبئی میں کونسی ٹیم پلی آف میں پہنچ سکتی ہے اپنی رائے میچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیمات